بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویڈیو ایکٹیو سیٹیزن پروجیکٹ پی ایس وائی سکس ون ٹو کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کس طرح سے آپ نے اس پروجیکٹ کو لے کے چلنا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں اور اس میں سے کون سے آپ نے چوز کرنے ہیں یہ ویڈیو کمپلیٹ آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ بھلے بیس منٹ کی ہو بکٹ آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں جب تک آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھیں گے تب تک آپ چیزیں میس کرتے جائیں گے یہ چیزیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی سے بھی اس سبجیکٹ کے بارے میں گائیڈ لائن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے آپ کو ایک ایک پوائنٹ ڈیٹیل سے بتا دینا ہے جسٹ یہ ہی ایک ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے پی ایس وائے سکس وان ٹو ایکٹیو سٹیزن یہ دوسرا سمیسٹر ابھی ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے اس سے پہلے نہیں تھا یہ ابھی شروع کیا ہے اور اس میں کرنا کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایک ایک ایکٹیو سٹیزن ہے جس کے اندر آپ نے ایک ایک ایکٹیو سٹیزن کے طور پر جس طرح ویل فیر ٹائپ لوگ نہیں کام کرتے اسی طرح کا آپ نے کام کرنا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پروجیکٹ جس طرح ہم کرتے ہیں وہ سین نہیں ہے یا پھر انٹرنشپ کے لیے آپ جس طرح سے لوگ جاتے ہیں وہ نہیں ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں اس کی پروجیکٹ والی ہیں کچھ چیزیں انٹرنشپ والی ہیں same as it is اس طرح سے نہیں ہے اب اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام اسائنمنٹس جو بھی اس سمیسٹر میں آئیں وہ ساری بھی شیئر کر دوں گا اور کس طرح سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا تو اگر آپ اس چینل ویڈیو شارٹ نوٹس پر نہیں ہوئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے میں فردر اس طرح کی informative ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ students کے لئے help out ہوتی رہے تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ topics کون کون سے میں آپ کو کچھ suggestion دوں گا جس میں آپ نے ان topics کو choose کرنا ہے پھر جو assignment میں reference letter کون سے آتا ہے report proposal آپ نے کس طرح سے بنانا ہے پھر final proposal writing آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اسی طرح پھر آپ نے final report writing کس طرح سے کرنی ہے یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا اور اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ suggestion میں آپ کو دیتا ہوں کہ کون کون سے topic رکھ سکتے ہیں active citizen basically بہت ساری misconceptions students کے اندر ہوتی ہیں کہ ابھی میں اس project کو کس طرح سے لے کے چلوں سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہوتا ہے نا وہ basically ہم نے ایک topic choose کرنا ہوتا ہے جو میں نے کرنا ہے جس طرح سے ابھی میں یہ subject رکھ لیا course election کر لی اب میرا کام ہے میں کوئی ایک institute سلاش کروں کہ جہاں سے میں اس کو لے کے چل سکوں اب فرض کریں میں نے یہ subject رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں نا old house جو ہے نا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ psychologically جو issues ہیں ان کے یا ان کے بارے میں تھوڑا سا discussion کروں یا یہ میں اپنا topic رکھوں تو یہ میرا topic بہت ہی effective ہوگا میں اس کو رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا کہ اپنے اردگیرد کے area میں suitability کیا ہے کون سا ایسا topic ہے جو میرے لیے suitable ہے کہ میں گھر سے نکلوں اور تھوڑی سی مسافت کے اوپر ہی وہ available ہو پہلی چیز تو آپ نے یہ دیکھنی ہے اپنے according دیکھنا ہے آپ کے لیے اگر special school available ہے تو آپ اس کو choose کریں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس mental health hospital ہے جس طرح سے آپ نے ساتھ میں internship کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح id welfare والا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں بٹ جو بھی topic آپ نے choose کرنا ہے جو بھی institute آپ نے choose کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اب تھوڑا سا work out کر لینا ہے کہ میں اس institute میں جاؤں جا کے ان سے پوچھوں کہ یہ اس طرح سے میرا project ہے active citizen کا میں نے social work کرنا ہے تقریباً پانچ سے آٹھ مہینے آٹھ ہفتوں کا ٹھیک ہے پانچ سے آٹھ ہفتوں کا تو کیا آپ مجھے allow کریں گے تو پھر وہ اگر آپ کو allow کرتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے instructor یا جس طرح سے وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے یہ work out کر لینا ہے کہ آپ کے area کے اندر available کونسا ایسا social institute ہے جہاں سے آپ کر سکتے ہیں government ادارے سے بھی کر سکتے ہیں private ادارے سے بھی کر سکتے ہیں semi government سے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے انٹرنشپ والی کہ آپ بس کسی government sector میں ہی کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ private sector میں کر سکتے ہیں مگر آپ کو اس کو کوئی اپنے instructor کو کوئی logically reason دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اور جب آپ یہاں پہ کوئی بھی کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے پانچ ہفتوں کی activities plan کرنی ہے activities میں کیا ہوگا کہ آپ یہ plan کریں گے کہ پہلے ہفتے میں آپ نے کون کون سے ایسے کام کرنی ہے ٹھیک ہے دوسری ہفتے میں کون کون سے کام کرنی ہے تیسری ہفتے میں اور اس طرح سے پانچ ہفتے تک آپ نے complete اپنی جو report ہے اس کے according sequence کے ساتھ آپ نے چلنا ہے یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بار انہوں نے جو job holders تھے ان کے لیے یہ opportunity دی تھی کہ آپ جو active citizen ہیں وہ online کر سکتے ہیں means کہ آپ اپنا کوئی بھی facebook یا پھر social media page بنائیں اور وہاں پہ آپ کوئی بھی ایک topic لے کے psychology کے relevant آپ جو ہے نا اس کے according post share کریں webinar conduct کروائیں اور اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو جو job orders نہیں ہیں ان کے لیے تھا کہ آپ physically کسی بھی institute میں جائیں گے وہاں سے آپ ہیں reference letter اور یہ چیزیں بنوا کے پھر اس کے اوپر کام مور کریں گے تو یہاں پہ اگر old house آپ چوز کرتے ہیں special school چوز کرتے ہیں mental health چوز کرتے ہیں اس کی پانچ پانچ activities plan کرنی ہے یہ پہلے ہفتے میں میں نے یہ کام کی efforts کریں میں پہلے ہفتے میں کہتا ہوں کہ self esteem کے اوپر میں کام کروں گا ٹھیک ہے جو old house لوگ ہیں ان کی جو وہاں پہ ضاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان جو old house میں جاتا ہے وہ self esteem ان کی بہت لو ہوتی ہے ان کو گھر سے جو ہے نا وہ چھوڑ کے آتے ہیں ان کو empathy کی ضرورت ہوتی ہے ان کو لوگوں سے باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس طرح کی آپ پانچ activities plan کرنی ہے آپ ان کی بچوں کی grooming کے لیے plan کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ہفتے میں آپ نے کوئی ایسی game shame plan کی ہوئی ہے اگلے ہفتے میں کوئی دوسرا ایسا event رکھا ہوا ہے کوئی public speaking کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بچوں کی memory کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس طرح کی topics آپ نے پانچ choose کر لینا ایک ہفتے میں آپ نے ایک activities کو کرنا ہے اور سات دن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے دن کیا کیا دوسرے دن کیا کیا تیسرے دن کیا کیا چوتھے دن کیا کیا working days آپ count کر لیں پانچ دن میں ٹھیک ہے ہفتے میں پانچ working day آپ پانچ رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا اگلے ہفتے میں چلے جائیں اگلے ہفتے میں آپ نے یہ کام کیا کہ self grooming کس طرح self stream کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے بچوں کی grooming کس طرح کرنی ہے تو آپ یہ چیز اپنے according set کر لیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور جب یہ آپ شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کو save کرتے جانا ہے pictures بناتے جائیں تھوڑا تھوڑا لکھتے جائیں تاکہ آپ کی جب report writing آپ نے کرنی ہے نا تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے جو report writing میں چیزیں بتانی ہے final report writing میں وہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ attach کریں گے pictures بنائیں گے یہ پہلے ہفتے کی activity ہے یہ دوسرے کی یا تیسرے کی چوتھے کی پانچویں گے ٹھیک ہو گیا i hope so کہ آپ کو suggestion جو topics ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے اب آتے ہیں کہ آپ کی جو assignments ہیں آپ کی course selection ہو گئی آپ نے اپنا institute select کر لیا کہ آپ جانا وہیں سے وہ آپ کو allow کریں گے اس کے بعد سے آپ کی activities start ہو جاتی ہیں سب سے پہلے آپ کیا جاتی ہے assignment reference letter کی reference letter basically یہ ہوتا ہے کہ which university آپ کو ایک letter provide کرتی ہے اس institute کے against کہ آپ یہاں سے internship یہ which university کا student ہے اور یہ یہاں سے آپ کے پاس سے یہ ایسا جو activities ہے وہ کرنا چاہتا ہے reference letter letter ضروری نہیں ہوتا یہ چیز note کرنے کی ہے کہ reference letter ضروری نہیں ہے آپ جس ادارے میں بھی internship یا پھر آپ جس ادارے میں active citizen کرنا چاہ رہے ہیں وہ ادارہ اگر demand کرتا ہے تب آپ نے reference letter کے لیے request ڈالنی ہے اگر وہ ادارہ جہاں سے آپ internship یا active citizen کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو جو ان کی demand نہیں ہے تو آپ simple اپنے instructor کو یہ email کر دیں گے کہ مجھے reference letter کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ instructor کو کر دیں گے تو یہ پہلی assignment آپ کی ختم اور اگر آپ کا ادارہ کہتا ہے id center کہتا ہے آپ کا fountain house کہتا ہے کہ مجھے reference letter چاہیے تو پھر آپ نے یہ والا form fill کرنا ہے جو کہ میں آپ کو download کر کے دکھاتا ہوں جی تو یہ وہ reference form ہے جو کہ آپ نے fill کر کے university کو بھیجنا ہوتا ہے university پھر آپ کو reference letter دیتی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے assignment number one ہے جو کہ آپ نے یہ form fill کرنا ہوتا ہے جس میں یہ کچھ details بتائی کی ہیں میں یہ further details میں نہیں بتا سکتا time short ہے بس آپ simple sensory بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ name of concern official جو بھی اس کا sm hospital کا sm ہوگا یا وہاں پہ جو بھی آپ کا social welfare والا ہے وہاں کے head کا نام اس کی designation name of organization address and city phone number آپ نے اس organization کا لکھ کے اپنا یہ detail لکھ کے اپنے university کو بھیج دینی ہے تو university پھر آپ کو reference letter دے دی گی اس organization کے against وہ organization پھر آپ کو allow کر دے گی کہ آپ یہاں پہ ہمارے پاس internship یا پھر آپ active citizen کر سکتے ہیں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ صرف وہ ادارہ demand کرتا ہے کہ ہمیں reference letter دیں کہ آپ university کے student ہیں یا نہیں ہے باقی کوئی نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے reference letter کی تو آپ کو یہ سارے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل instructor کو بتا دیں کہ میرے ادارے کو آپ کی reference letter کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ کی assignment number two open ہو جاتی ہے جس میں آپ نے proposal writing کرنی ہوتی ہے proposal writing میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ یہ جہاں پہ پوری detail لکھی ہوئی ہے description of assignment assignment two میں کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے آپ نے لکھنے ہیں جی proposal description لکھنی ہے it includes selection of topic organization and development of activities at least five ٹھیک ہے اس کو آپ نے لکھ دینا description کو پھر rational کرنا ہے جو آپ نے topic choose کیا ہے اس کو آپ نے detail میں تھوڑا سا بتانا ہوگا کہ اس کیا کیا چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے مطلب مستقبل tense میں لکھنا ہے کہ میں یہ چیزیں کرنے جا رہا ہوں پھر expected outcome کیا ہوں گے مطلب کہ میں proposal دے رہا ہوں نا میں بتاؤں گا کہ میں old house میں اگر یہ کروں گا تو اس کے outcomes کیا ہوں گے ان کے وہاں پہ لوگوں کی کیا مطلب grooming کیا ہوگی ان کی کیا benefits ان کو ہوں گے outcome آپ نے expected outcomes یہاں پہ آپ نے لکھنے ہوں گی ٹھیک ہے اور بس یہ assignment number two ہے یہ تین چیزیں آپ نے جو ہے نا proposal بنا کے وہ پھر آپ نے اپنے instructor کو بھیج دینا ہے میں چیک کرتا ہوں اگر میرے پاس پڑھا ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ proposal تھا جو کہ approve ہو چکا تھا یہ یہاں تک آپ کا ہوتا ہے mid term تک activities complete ہوتی ہیں آپ کے mid ہو جائیں گے اور یہ آپ کا proposal approve ہو جائے گا آپ کا جناب آگے final جو assignment ہوں گی وہ میں پھر آپ کو فردر بتا دیتا ہوں اچھا اس میں آپ کو نا میں complete ایک report کی ویڈیو الگ سے بنا دوں گا جس میں کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے table of content بنائیں گے اوپر instructor کا آپ کا نام آ جائے گا اور ساتھ میں وہ ایک پورا pattern ہے اس طرح سے آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے table of content میں یہ دیکھیں project description ہے anger management کے اوپر ایک topic anger management میں نے رکھا تھا اس میں تھوڑا سا description دی گئی ہے کہ anger کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد activities plan کی گئی ہیں کہ post sharing ہوگی پھر drawing کروں گا شورٹ ویڈیوز ہیں پھر management stories ہیں اور live webinar ہے ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں یہاں پہ میں اس طرح سے facebook پہ بناؤں گا پیج بناؤں گا ٹھیک ہے یہ journal routine ہے project execution میں کس طرح سے project کو لے کے چلوں گا وہ سارا لکھا ہوا ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد rational تھوڑا سا کیا ہوا ہے کہ اس میں project کیوں چوز کیا ہے اور اس کے سارے ڈیٹیل ہے benefits community کو کیا ہو رہے ہیں individual benefits کیا ہیں اور یہ میں نے project کیوں چوز کیا یہ آپ نے لکھ دین ہے اور final میں پھر آپ نے اس کا expected outcomes لکھ دین ہے اور اس کے benefits as a student کیا ہے ٹھیک ہے یہ تھا proposal جو کہ mid تک ہوتا ہے اتنا سا کام ہوتا ہے آپ کا mid تک آ جائے گا فردر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اچھا جیسے آپ پہلا proposal دیتے ہیں نا تو mostly students کے mistakes نکال دیتے ہیں پھر آپ کو chance دیتے ہیں دوبارہ سے کہ آپ یہ mistakes صحیح کریں تو آپ نے دوبارہ assignment number 3 open ہوگی اس میں آپ نے اپنی جو mistakes ہیں وہی جو پہلے والا proposal آپ نے بھیجا ہوا ہے اس کی marking ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ upload کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ students کے اندر یہ misconception ہے کہ اس کے zero marks کیوں لگے ہوئے ہیں zero marks کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے وہ check ہو گئی ہے اس میں pass fail والا scene ہوتا ہے اس میں cgpa اور یہ results count نہیں ہوتے project میں internship میں active citizen میں آپ کا result cgpa کے اوپر effect نہیں کر رہا ہوتا یہ just pass fail ہوتا ہے اس میں pass اور fail کرنے ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اس کے علاوہ میں internship کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میں description میں لنک دے دوں گا project کی ویڈیوز ڈیٹیل میں بنای ہوئی ہے وہ بھی description میں لنک دے دوں گا وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے already ایک ویڈیو بنی بھی ہو یا further میں بنا دیتا ہوں تو یہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ final proposal کی دوبارہ assignment آئے گی جو mistakes ہوں گی وہ آپ نے due date کے اندر اندر submit کرنے دینی ہوگی اچھا mid کے بعد آپ کی final report ہے اس کی assignment open ہو جائے گی جس میں آپ نے پوری جو بھی آپ نے activities کی ہیں پانچ ہفتے چھے ہفتے یا آٹھ ہفتے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہوں گے final report کے اندر اور جو due date دی گئی ہوگی اس کے according آپ نے submit کرنا ہوگا یہ آپ نے بنانا ہوتا ہے جو format ہوتا ہے اس کے according format اپلوڈ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کے جو lms ہے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے اور آپ کی جو instructor ہیں وہ بھی share کر دیتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے according جب آپ format کے according final report submit کر دیں گے اس کے بعد چیک ہو کہ دوبارہ assignment آپ کی جو ہے نا وہ graded assignment آئے گی وہ اپنے mistakes نکال کے دوبارہ سے upload کرنا ہوگی تو یہاں پہ میں اپنی جو past final report ہے وہ share کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو format کا idea بھی ہو جائے گا یہ جو assignment تھی final project جو final report writing تھی anger management topic تھا یہ pass ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کا format فردہ دیکھتے ہیں نیچے آپ نے submit by اپنا نام لکھنا ہے پھر آپ نے اپنا session لکھنا ہے پھر آپ نے اپنا instructor کا name لکھنا ہے پھر اپنے ویچو نورسٹی psychology department اور نیچے اپنے یونیورسٹی کا logo لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ project time frame five week ہے اور ویچو نورسٹی آف پاکستان ہے اور نیچے پھر آپ نے اس کو ایک ہی پیج پر کرنا ہوتا ہے مگر یہاں پہ پی ڈی ایف میں کیا ہے تو اس وجہ سے یہ نیچے آ گیا ہے تو آپ نے اس کو first page پہ ہی رہنے دینا ساری چیزیں پھر آپ نے acknowledgement کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو project ہے اس کا table of content لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد project summary آپ نے لکھنی ہے کہ project کیا تھا کس کے بارے میں تھا وہ سارا کچھ آپ نے اس میں لکھنا ہے پھر problem لکھنی ہے کہ society کے problems کیا ہیں پھر goal کیا تھا key successes کیا ہیں ٹھیک ہے major challenges کیا تھے اور solution کیا ہے project ڈیٹیل میں پھر آپ نے اپنی جو بھی activities ہیں وہ آپ نے بتانی ہے week first week میں کیا کیا second week میں کیا کیا third week میں کیا کیا fourth five اس طرح سے آپ نے وہ پوری activities کا بتا دینا ہے پھر conclusion نکالنا ہے کہ آپ نے کیا اسے جو gain کیا ہے لوگوں ان کیا ڈیلیور کیا ہے وہ سارا جو ڈیٹیل اس میں لکھ دینی ہے project execution کیا تھی وہ suggestions and recommendations اور outcome اس کے بعد benefits آپ لکھ دیں گے اور اس کے بعد appendix آ جائیں گے جو بھی آپ نے work out کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ساری detail آ جائے گی نیچے آپ نے اس کے screen shot لگا دینے جو کہ میں نے یہ اس طرح سے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے screen shots لگائے ہوئے ہیں تو یہ سارا جو ہے نا وہ project ہے جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے اس project کو complete کرنے کے بعد پھر آپ کا جو result ہے وہ اسی time ہوتا ہے جب آپ کا normal result آتا ہے ٹھیک ہے اس master cut result جو آتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو جب آپ کے ساتھ ادھر pass show ہو گیا ہے تو its mean کہ آپ pass ہیں اس بار ہمارا viva تو نہیں ہوا تھا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جب آپ appear ہوں تو ساتھ نے viva بھی آپ کو دینا پڑے کہ آپ نے project کس طرح سے کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا ایک مرتبہ project pass ہو جاتا ہے پھر آپ کا viva ہوتا ہے viva adjust یہ ہوتا ہے کہ آپ نے project کس طرح سے کیا یا internship کس طرح سے کی وہ ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو fail کر دیں ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا confident رہنا ہے اور اپنے آپ کو یہ show نہیں کروانا کہ میں نے کسی سے یہ کام کروایا ہے ٹھیک ہے آپ نے خود کی ہے تو آپ کو جب آپ نے کام خود کیا ہے تو آپ confident ہوں گے اور easily آپ ریپریزنٹ کر لیں گے کہ یہ کام میرا ہے اور میں نے یہ کیا ہو ہے تو hope so کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful ہوئی ہوگی پھر بھی آپ کے کوئی questions ہیں تو آپ comment box میں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی paid work out کروانا چاہتے ہیں internship project assignments تو وہ بھی ہم آپ کو services provide کر سکتے ہیں آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں تو wish you all the best اللہ حافظ اللہ حافظ plein quien Mobile